موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بعد میرے بھائیوں اور بہنیں آخری سفر جنازہ ٹریننگ کورس میں ہم آج ایک بہت ہی کرٹیکل مرحلے کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ میں ایسا ہو کہ ہمارے سامنے کسی کا انتقال ہو تو اس وقت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بات تو یقینی ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور موت آنی ہی ہے اگر ہو گیا کہ کسی کا انتقال ہمارے سامنے ہو تو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت پر سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا چاہیے اس وقت پر جو مرنے والے کی آنکھیں کھلی ہو وہ آنکھوں کو ہمیں بند کرنا چاہیے ہمیں حدیث ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ابو سلمہ رضی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے وقد شقہ بسر ہو اور ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں آنکھیں دیکھتی جاتی ہیں تو اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے آنکھیں جو کھلی ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا سب سے پہلی چیز دوسری چیز ہمیں کرنا چاہیے کہ اطلاع ملنے پر ہمیں کہنا چاہیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں ہم اس بات کو جب کہتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کے پاس واپس لوٹیں گے اور یہ لوٹنا ہی ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لئے نہیں آئے ہیں یہ کہنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ ہم خود بھی یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں اور اللہ کے پاس واپس ہم سب کو لوٹنا ہے اسے کہنے کے بعد ہمیں مرنے والے کے لئے دعا کرنا چاہیے جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضوانہوں کے لئے دعا کی اللہم اغفر لی ابی سلمہ اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو ورفا درجتہو اور ان کے درجے کو بلند کر دے تیسری چیز ہم یہ کریں گے کہ مرنے والے کو چادر سے ڈھاپ لیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمنی چادر سے جس کے اوپر کچھ ڈیزائن تھی اس سے ڈھاپا ہوا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چادر چہرے پر دال دینا ہمیں ملتا ہے مرنے والے کے چہرے کو کور کر لینا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے عثمان بن مزون ردلانہو کو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی چہرے کو کھولا اور اسی طرح ابو بقر ردلانہو نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد وہ آئے تو انہوں نے چہرے کو کھول کر کے پیشانی پر بوسہ دینا ہمیں ملتا ہے اگر کوئی قریبی دشتدار ہے یا قریبی دوست ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے چہرہ اور سر ایک اور حال میں نہیں دھاپا جائے گا وہ ہے کہ اگر مرنے والا محرم ہو احرام کے حالت میں انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُخَمِّرُوا رَاسَهُ اس کے سر کو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے چہرے کو بھی نہ ڈھاپو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے کہ وہ قیامت کے دن محرم جو احرام کے حالت میں ہو وہ اٹھے کا تلبیہ پڑتے ہوئے تو تیسری چیز جو ہم نے دیکھا کہ چادر سے مرنے والے کو ڈھاپ لیا جائے چوتھی چیز اس تعلق سے یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کرنا اور دعا کے اندر میرے بھائیوں میری بہنیں جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس وقت پر فرشتے آمین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دل کھول کر دعا کرنی چاہیے آپ دیکھئے صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعائیں کی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مغفر لی ابی سلمہ اے اللہ معاف کر دے ابو سلمہ کو ورفا درجتہو فی المہدیین اور ہدایتی آفتہ لوگوں میں ان کے درجے کو بلند کر دے آپ بھی دعا کریں اے اللہ فلاں کو معاف کر دے اے اللہ ان کے درجے کو بلند کر دے وخلف ہو فی اقبی فی الغابرین اور جو ان کے پیچھے والوں کے لئے اللہ تو خلیفہ ہو جا تو دیکھ ریک کرنے والا ہو جا یہ تو چلے گئے تو ان کے جو پیچھے والے ہیں جو رہ گئے ہیں دنیا میں ان کے لئے دیکھ ریک کرنے والا کون ہے اللہ تو ان کا خلیفہ ہو جا اللہ مغفر لنا ولہ یا رب العالمین اللہ ہمیں بھی معاف کر دے انہیں بھی معاف کر دے اے رب العالمین تو ہم اپنے لئے بھی دعا کر رہے ہیں اس کے اندر وفسح لہو فی قبرہ اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے ونور لہو فی اور اس میں نور بھر دے تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سائی دعائیں کی ایسے وقت پر ہم خود کے لئے بھی دعا کریں یہ بھی ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی کہ آپ یہ دعا پڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی انہوں نے وہ دعا پڑی اللہم اجرنی فی مصیبتی اے اللہ مجھے اپنی اس مصیبت میں عجر دے دے بدلہ دے دے سواب دے دے وَقْلِفْ لِي خَيْرَ مِّنْهُ اور مجھے ان کی جگہ کوئی بہتر دے دے مطلب جو چیز گئی ہے جو ایک انسان کا انتقال ہوا اے اللہ کوئی اور بہتر راستہ میرے لے نکال دے اور مجھے اس سے بہتر کچھ دے دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ دعا کی انہوں نے سوچا کہ ابو سلمہ بہترین صحابی ہیں بہترین شعار تھے بہت اچھے مسلمان تھے انہوں نے سوچا کہ ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے اور وہ بتاتی ہیں کہ اس کے بعد کے دنوں میں ان کی عدد ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیغام آیا انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا اور وہ ہماری ماں میں سے امہات المومنین میں سے بنی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں کوئی بہتر دیا حالانکہ وہ سوچ رہی تھی کہ کون بہتر ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالی نے بہتر دیا تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے یاد کریں اس وقت کو جب ہم ماں کی کوک میں تھے ہمیں وہاں کھانا کیسے ملتا تھا اللہ تعالی وہاں بھی ہمیں کھانا دیتا تھا کیسے ملتا تھا ماں سے آئیوی وہ نص وہ نال جیسے کہتے ہیں وہ امبلکل کورٹ جیسے کہتے ہیں اس سے گزا ملتی تھی بچے کو لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ ذریعہ کٹ گیا جب ہم باہر اس دنیا میں آئے تو وہ ذریعہ جس سے ہمیں رسک مل رہا تھا اتنے مہینوں تک وہ ذریعہ کٹ گیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے رسک کا دوسرا انتظام کر دیا ماں کے سینے میں اللہ تعالی نے بچے کے لئے دودھ دے دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ رسک کا مالک اللہ ہے رسک دینے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا رسک دینے والا اللہ ہے چلانے والا اللہ ہے اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اس بات کو کوئی بھول گیا تو لوگ گم کے اندر جا کر کئی سارے حرام کام کرنے لگتے ہیں تو میرے بھائی و می بہنیں یہاں پر اہم بات ہے ہم نے پہلے آنکھیں بن کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُن چادر سے دھاپا ہم نے دعا کی ان کے لیے خود کے لیے اور اللہ پر بھروسہ رکھا بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرنا یہ تقدیر میں پہلے سے ہے جو چیز ہونی ہے اس چیز کو کچھ بھی کر کے ہم روک نہیں سکتے ہیں ہم بندے ہیں ہم رب نہیں ہیں ہمارا رب اللہ ہے ہم اس کے پلان کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں ہمارا امتحان چل رہا ہے اس امتحان میں ہم کیا کرتے ہیں اسی مطابق ہمیں نتائج ملنے والے ریزلٹ ملنے والے آخرت میں اس وقت پر کیا نہیں کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس وقت پر زور زور سے رونا شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو اس تعلق سے بہت ہی خطنات بات دتانا چاہتا ہوں حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نیحہ علیہی یعذب بما نیحہ علیہی جس کے لیے نوحہ کیا جاتا ہے یہ زور زور سے رونا اسے نوحہ کہتے ہیں یہ جو زور زور سے چلا چلا کے نوحہ کرنا ہے اس نوحہ کرنے کی وجہ سے جس کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے اسے عذاب دیا جائے گا مطلب جن کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے انہیں عذاب دیا جائے گا نوحہ کرنے والوں کی وجہ سے کیوں انہیں عذاب دیا جائے گا اس حدیث کی کومنٹری میں علماء نے بتایا ہے کہ اگر انہوں نے خود وسیعت کی تھی یا انہوں نے دیکھا تھا مننے سے پہلے بھی ہو گیا ہوتا ہے شروع کئی بار دیکھا تھا لیکن رکا نہیں یا جانتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں کرتی ہیں نوہا اور کبھی وسیعت نہیں کیتی میرے لیمت کرنا اور اس چیز سے یا تو خوش تھے یا تو خود حکم دیا یا تو راضی تھے یا تو اس سسٹم کا حصہ وہ خود بھی تھے تو انہیں بھی عذاب دیا جائے گا تو ایسے وقت پر ہمیں روکنا چاہیے دیکھیں اسلام نے رونے سے منع نہیں کیا ہمیں ملتا ہے کہ آنکھوں میں اگر آسو آ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو رحم ہے جو اللہ نے بندوں کے دل میں دالا ہے اللہ تعالیٰ بندوں میں انہی پہ تو رحم کرتا ہے جو خود رحم کرتے ہیں سی بخاری کی حدیث ہے تو یہاں آنکھوں سے آسو آنا منع نہیں جیسے خود دکھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آئے تھے جیسے ابراہیم ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت پر لوگوں نے ان کی آنکھوں میں آسو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں میں آسو آتے ہیں دل کو گم محسوس ہوتا ہے لیکن زبان سے وہی کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے تو ہمیں ایسے وقت پر آسو آ جائے یا دل میں گم ہو تو کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن چلا چلا کے رونا یا آواز بلند کرنا یا ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے گالوں کو پیٹنا یا گریبان کو فارنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہیں مَنْ لَطَمَ الْخُدُودُ جو اپنے گالوں کو پیٹے وَشَقَّ الْجُنُوبُ اپنے گریبان کو کپڑوں کو فارے اور جاہیلیت کی پکارے پکارے صحیح بخاری کی حدیث ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھارا ایسے بھی کئی دیکھایا آتا ہے کہ عورتوں میں خاص طور سے اس طرح کا جیسے کمپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے کوئی ایک عورت چلہ چلہ کے رو رہی ہے اور دوسری نہیں رو رہی ہے تیسری نہیں رو رہی ہے تو دوسری عورتیں کہتی ہیں کہ دیکھو اس کے دل میں کتنے احساس ہیں ان کے لیے یہ اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے دیکھو اس سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے اور اسے دیکھو کیسے رو رہی ہے دیکھو کتنا اس کے درد ہو رہا ہے کتنی تکلیف ہو رہی ہے کتنے گم میں ہیں وہ تو اب کمپیٹیشن ایک طرح کا شروع ہو جاتا ہے اب کمپیٹیشن میں دوسری بھی زور زور سے چلانے لگتی ہے پھر پورا ماحول اور فضا بنتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب جاہلے کی چیزوں میں سے ہیں یہ سب چیزیں منع ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں خود بھی گناہ ہوتا ہے اور مرنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو میں اس بات کے تعلق سے آپ سب کو ابھاروں گا اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسی سچوئیشن میں اگر ایک بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے ایک بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے یا عورت ہوتی یا بہن ہوتی بھائی ہوتا ہے تو وہ وہاں پر سچوئیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ایسا مت کرو نہیں ایسا نہیں کرو گے چلا مت آواز مت کرو رونا ہے اگر آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں لیکن چلانا زور زور سے چلانا اس کی وجہ سے جس کے لیے نوحہ کیا جا رہا ہے اسے عذاب دیا جائے گا اور نوحہ کی کئی شکلیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے چلانا ایک ہوتا ہے گالوں کو پیٹنا ایک ہوتا ہے ایسے خاص کپڑوں کو پہننا اس بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ اگر کوئی خاص کپڑے ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سفید ہو کوئی ودوا ہوگئی سفید پہنے کوئی خاص کپڑے پہننا یہ اس کی ایک شکل ہے نوحہ کرنی کی ایک شکل ہے اور ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ چیز اسلام نے منع کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں اللہ ہم تیرے ہی ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں ہم یہاں رہنے کے لئے تھوڑی آئے ہیں یہ دنیا تھوڑی ہم آئے اصل جلائے کوئی ہمیشہ رہا ہے کہ ہم رہیں گے تو یہ اللہ کے فیصلے وہ قبول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ کئی ساری چیزیں کرتے ہیں اور وہ بتا دینا ضروری ہے کچھ لوگ ایسے کپڑے سے باند دیتے ہیں اور ٹائٹ باند دیتے ہیں ایسے قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہیں ہاں اگر مان لیجیے کبھی ایسا کوئی ہو جس کا موں کھلا رہ گیا اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ اگر انتقال کے وقت پر کوئی ایسی چیز ہے جیسے مثال کے طور پر ان کے ہاتھ ایسے ہیں ان کو سیدھا کر دیجے ہاتھ کو سیدھا کر دیجے پاؤں اگر الگ کھلے رہ گئے ہیں تو پاؤں کو سیدھا کر دیجے کچھ لوگ یہ بھی باندتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں کوئی دلیل نہیں اور اگر کسی کا چہرہ کھلا رہ گیا ہے وقتی طور پر باند کرنے کے لیے اگر باند دیں تو الگ باند تھی لیکن ایسی کوئی وجہ نہیں ہے تو بے وجہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بغیر وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کوئی چیز کرنے کی ایک دو وجہیں ہو سکتی ہیں ایک ہے کوئی فطری ضرورت کہ پھئی کسی کا مو کھلا رہ گیا ہے بس بند کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہے اور یہ فوری طور پر اگر انتقال کے بعد آپ کو پتا چل گیا تو آپ بند کر سکتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے ہاں اگر کئی گھنٹے پہلے انتقال ہوا اور اس وقت پہ کوئی تھا نہیں مو بند کرنے کے لیے تو دیکھیں موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے کسی بھی حال میں آ سکتی ہے یہ ہم سب کے لیے عبرق کی بات ہے تو پھر کوئی فطری ضرورت کے لیے ہم کر رہے ہیں تو کوئی الگ بات ہے ہاں ایک ہے سنت ہے کیا تو نہیں سنت میں ہمیں ایسی کوئی چیز پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی پھر اسی طرح کچھ لوگ ناک میں کان میں ہر جگہ پر روئی دالتے ہیں آپ دیکھوں گے آ کر تو روئی بھری ہوئی ہوتی ہے یہ روئی دالنا بھی قرآن اور حدیث میں سے نہیں ہے قرآن اور حدیث میں کہیں ایسا نہیں ملتا ہے کوئی ایسا عذر ہے جیسے میں نے کہا دو وجہ ہو سکتی ہے یا تو سنت کے طور پر ہم کر رہے ہیں یا تو کوئی فطری ضرورت کوئی نیچرل ضرورت کے حساب سے کر رہے ہیں تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہے خود نکل کے بہر آیا آپ نہیں چاہتے کہ خود نکلے تو آپ ناک میں وہ دال بیتے ہیں تو الگ بات ہے پھر ہم وہ ضرورت کے لیے کر رہے ہیں کچھ لوگ یہاں تک آکے یہاں رانوں کو باندھ دیتے ہیں پیٹ پر کوئی وزن رکھتے ہیں ملتے ہیں نہیں تو پیٹ فگنے لگتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی اگر کوئی سپیشل میڈیکل کیس ہے کوئی ایسی کوئی سپیشل میڈیکل حالات ہے اس کے لیے کرے تو الگ بات ہے لیکن نارمل کیسز میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی تو ایسے وقت پر اگر آپ کو پتا ہے تو آپ گھر والوں کو بتائیں اور لوگوں کو صحیح چیز بتا کر اس چیز کی رہنمائی کریں تو رہنمائی دو اعتبار سے ضروری ایک ہے ذہنی طور پر کہ لوگ غلط چیز کی طرف ایمان کھونے والی باتیں کفر والی باتیں اللہ کی نافرمانی والی باتیں اللہ کو ناراض کرنی والی باتیں نہ کہیں اور دوسری چیز کہ عملی طور پر جو کام کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کام کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں مثال کے طور پر امام خطیب بغدادی نے خدیث کو جمع کیا حسن سنت سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ازا خاہ المومنی من مسیبتن جو اپنے مومن بھائی کو تسلی دے اس کے مسیبت کے وقت پر قساہ اللہ خلطن خدرا یوحبر بیہا یوم القیامہ اللہ اسے سبز گرین کلر کے لباس ریشن کا لباس پہنائے گا جس کے اوپر رش کیا جائے گا قیامت کے دن کیا کیا اس نے تسلی دیا سبر و تواصع بسبر سبر کی تلقین کرنا گھر والوں کو سبر کی تلقین کرنا تاکہ وہ کفریہ چیزوں کی طرف اس وقت پر نہ جائے اور سبر کی طرف جائے اور احتساب احتساب کیا ہے سواب کی امید اللہ تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے کہا ہے کہ یہی تو کامیاب لوگ ہیں تو کامیابی کی بات کیا ہے پریشانی کی وقت پر سبر کرنا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے تعلق سے کہا ہے کہ ان کے اوپر سلوات ہے رحمت ہے یہی تو ہدایتی آفتہ ہے تو میرے بھائیوں میں بہنیں ایسے وقت پر سبر اور احتساب کی طرف بڑھانا اور کتنی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی کہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے مَا لِي عَبْدِ الْمُومِنِي اِن دِي جَزَاؤنِي میرے پاس اپنے مومن بندے کے لئے کوئی اور بدلہ نہیں ہے اِذَا قَبَدْتُ سَفِيَهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا جب میں نے اس کی دنیا کے اندر کسی قریبی کو جس سے وہ محبت کرتا ہے جس سے وہ پسند کرتا ہے اس کو میں نے اگر اپنے پاس لے لیا اس کی موت ہو گئی اور اس نے اس پر ثُمَّ احتسَبَهُ اور اس پر وہ احتساب کرے إِلَّا الْجَنَّةِ سوائے جنت کے کتنی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَالِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ يَقُولُ اللَّهُ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ حدیثِ قدسی ہے مَالِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ اندھی جزاؤن میرے پاس میرے اس مومن بندے کے لئے کوئی اور بدلہ نہیں ہے اِذَا قَبَدَتُ سَفِيَهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا جب میں دنیا میں اس کے کسی پیارے کو لے لوں اپنے پاس اس کو بلالوں میں اس کا انتقال ہو جائے سُمْ مَحْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةِ اور اس پر وہ احتساب کرے سبر کرے سواب کی امید کرے اِلَّا الْجَنَّةِ اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے کیا بدلہ ہے اس کے لئے سوائے جنت کے لئے تو آپ سوچئے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں اور کسی قریبی کا کبھی انتقال ہو گیا اور اس پر کوئی انسان سبر کر لے پریشانی ہو رہی ہے لیکن احتساب کرے اللہ سے سواب کی امید کرے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں یہ ایک کام کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے اگلی چیز جو ہمیں ایسے وقت پر کرنا ہے انتقال کے بعد ہم نے جو سارے کام کیے اور وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جنازے کی تیاری کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے اَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ جنازے میں جلدی کرو اگر وہ نیک ہے تو انہیں اپنے مقام تک جلدی پہنچاؤ اگر نیک نہیں ہے تو اپنی گردن سے اس بوجھ کو ہٹاؤ صحیح بخاری کے حدیث ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث پر عمل کرتے ہیں لوگ جب جنازہ لے جاتے ہیں جلدی چلتے ہیں اَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ جنازے میں جلدی کرو تو کیا جلدی صرف اسی وقت پر سوچتی ہے یا پہلے بھی کوئی جلدی ہے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں اتنا لیٹ کرتے ہیں اللہ مستعان کہ جیسے کہ جسم سے جو وڈی ہے اس سے ایک طرح سے بو آنے لگتی ہے وڈی جیسے کہ سرنا شروع ہو جاتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں ایسی چلاو یا برف لاکے رکھو نیچے ایسے نہیں ہونا چاہیے اس چیز میں تاخیہ نہیں کرنا چاہیے اس چیز میں جلدی کرنا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے جنازے کی تیاری کرنا شروع کرنا چاہیے آپ غسل کفن وہ مرحلے کی طرف جلد سے جلد آگے بڑھنا چاہیے ایک چیز اور کریے ایسے وقت پر کہ لوگوں میں ایک انفرمیشن اعلان بھیج دیجئے تاکہ رشتداروں کو پتا چل جائے تاکہ دوست احباب کو پتا چل جائے مسجد والوں کو پتا چل جائے تاکہ لوگ جنازی کی نماز کے لئے آئیں کیونکہ ہمیں خاص فضیلت ملتی ہے جو حدیثیں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کوئی شخص کے لئے چالیس لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے جو اس کے لئے دعا کرے اس کی خاص فضیلت ملتی ہے سو لوگ اس کے لئے جنازی کی نماز میں شریک ہے اس کی خاص فضیلت ملتی ہے تو ہمیں انفرمیشن کم سے کم اتنی پہنچا دینا چاہیے ایک میسج ٹائپ کر کے لوگوں کو بھیج دیں کچھ لوگوں کو فون کال کر لیں رشتداروں کو بتا دیں تاکہ وہ لوگ جنازی کی نماز میں آکے شامل رہے اس کی اپنی فضیلت ہے سعی بخاری میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے موت کا اعلان کیا اس دن جس دن موت ہوئی تھی ایک اور حدیث میں آتا ہے جو سعی بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفرو لی اخیقم اپنے اس بھائی کے لئے مغفرت کی دعا کرو تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے قسم کا اعلان کر دینا انفرمیشن اس میں پرابلم نہیں ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر بڑا چڑھا کر رو رو کر چلا چلا کر جو اس طرح کے اعلان کیے جاتے ہیں جس میں کوئی ہوتا ہے جو مرنے والے کے بہت سارے باتیں کہے گا اور پھر روئے گا چلائے گا اور پھر اعلان کرے گا کہ ان کا انتقال ہو گیا یہ طریقہ جاہلیت کا طریقہ ہے لیکن جو نارمل طریقہ ہے کہ انفرمیشن اسمس ووٹسائپ وغیرہ بھیج دیں تاکہ لوگوں کو انفرمیشن ہو لوگ جنازے کی نماز کا ان کو ٹائم بتا دیا جائے اور ایک پلاننگ کی جائے کہ اتنے وجہ تک گسل ہو جائے گا فلا جنازے کی نماز اس وقت پر ہوگی ایسی پلاننگ کر کے اس کا اعلان کر دینا چاہیے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا جو عام طور پر لوگ ایسے وقت پر نہیں سوچتے ہیں لیکن جو سوچنا چاہیے حدیث پہلے آپ کو بتا دوں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ لائے جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے فَحَلَ عَلَيْهِ دَعِينَ کیا ان کے اوپر کوئی کرزہ باقی ہے اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کرزہ باقی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے حل طرق شیئن کیا انہوں نے کچھ چھوڑا ہے کرزہ آدہ کرنے کے لیے اگر ان کی پراؤپرٹی سے وہ کرزہ آدہ ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازی کی نماز پڑھتے لیکن اگر مرنے والے نے کچھ چھوڑا نہیں ہے جس سے کہ ان کا قرضہ ادا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سولو علیہ صاحبکم اس تمہارے ساتھی کی نماز تم لوگ ہی پڑھاؤ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضے کے تعلق سے پوچھا کرتے تھے اور انہوں نے ترغیب بھی یہی دی حدیث کیا ہے مومن کا معاملہ معلق رہتا ہے ہنگنگ رہتا ہے لٹکا رہتا ہے برزق میں حالت برزق میں موت و قیامت سے پیچھ کا جو وقت ہے اس میں وہ مومن کا معاملہ لٹکا رہے گا یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں لوگ اس بارے میں دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن ہمیں کچھ اس بارے میں کرنا چاہیے کہ کوئی قرضدار ہو تو اس کو بول دینا چاہیے کہ آپ کا کوئی قرضہ باقی ہم لوگ پی کریں گے اپنے اوپر لے لیں یا ان کی پروپرٹی سے ہم دے دیں گے آپ کو ایک اور کام اس وقت پہ کرنا چاہیے سنن ابودعود میں حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر عدلانہو کے انتقال کے بعد جب وہ شہید ہوئے تھے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لئے خانہ بناو اپنی بیویوں سے کہا کہ تم لوگ خانہ بناو کیونکہ ابھی ان کے اوپر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں وہ لوگ مشغول ہے تو ایسے وقت پر وہ جن کے گھر میں انتقال ہوا ہے موت ہوئی ہے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ خانہ بنائیں گے آج ایسے وقت پر ان کی مدد کرنا چاہیے پڑوسی ہو قریبی رشتدار ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے جعفر عدلانہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کے لوگوں سے کہا عورتوں سے کہا کہ تم لوگ خانہ بنا کر کے بھیجو تو ایسے رشتداروں کو قریبی لوگوں کو خانہ بنا کر کے بھیجنا چاہیے ہمارے ہاں خانہ بھیجنا دور کی بات الٹا اپسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود خانے پہنچتے ہیں گھر میں خانے کے لئے پہنچتے ہیں خانہ تدفین کے بعد کھاتے ہیں لیکن اس پہلے دن لوگ خانے کے لئے پہنچتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ خانے کے لئے جانے ہو اللہ جو سسٹم ہے ہمارے ہاں کیا یہ اس حدیث کے مطابق ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو عمل جو تھا اس کی مطابق ہے یا نہیں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے ایسے وقت پر اور وہ ہے کہ جو عورت کے شہر کا انتقال ہوا اب اس کی عدد شروع ہو گئی ہے وہ عدد ہے چار مہینے دس دن اور اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت میں حدیث موجود ہے المتوفہ انہا زوجہا وہ عورت جس کے شہر کا انتقال ہوا ہے وہ رنگیلے بہت بھڑکیلے رنگیلے اورنج کلر پیلے کلر لال کلر کے کپڑے نہیں پہنے گی ولا الحلیہ نہ زیورات پہنے گی ولا تختدبو ولا تکتہلو نہ وہ ہنا لگائے گی مہندی نہ وہ کاجل لگائے گی اور ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ملتا ہے نہ وہ عطر لگائے گی تو ہم دیکھتے ہیں کیا رولز ہے کیا کیا نہیں کرنا ہے آپ چھے باتیں آ دکھئے نمبر ون بہت ہی کلر فول قسم کے کپڑے نہیں پہنے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفید پہننا ہے سفید پہننا یہ کہیں نہیں ہے یا کالے پہننا یہ کہیں نہیں ہے ہاں بہت ہی کلر فول جیسے شادی جیسے کپڑے ہوتے ہیں بہت کلر فول قسم کے کپڑے نہیں پہنے گی تھوڑے ہائی کے کلر والے کپڑے پہنے گی نمبر دو وہ کاجل نہیں لگائیں گی اسی سے استلال کرتے ہوئے ہمیں ملتا ہے کہ میک اپ لپسٹک پاوڈر وغیرہ نہیں لگائیں گی وہ اور زیورات نہیں پہنے گی مہندی نہیں لگائیں گی پانچویں چیز ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریحہ بنت مالک ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا اور انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ کیا وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کے جا سکتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو کہا جا سکتی ہیں پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی انہوں نے واپس بلوایا اور کہا کہ نہیں نہیں جا سکتی ہیں اور یہی قائدہ بعد میں عثمان ردلاؤں کے ٹائم پہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہیں بلایا گیا اس مسئلے کو بتانے کے لئے انہوں نے یہی مسئلہ بتایا تو ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمیں بات کیا ملتی ہیں کہ جن کے شوہر کا انتقال ہوا وہ شوہر کے گھر کو جس گھر میں وہ تین شوہر کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی سوائے کوئی بہت بڑی سیفٹی کی سیچوئیشن آگئی تو الگ بات ہے نہیں تو نارمل طور پر وہ وہی پہ رہے گی یہ پانچ بھی بات ہے چھٹی بات یہ ہے کہ انہیں کوئی پروپوزل نہیں ملتا یہ چار مہینے دس دن کی عددت میں یاد دکھیں گے چار مہینے دس دن کی عددت ہے اب ہمارے معاشرے میں کیا کہیں لوگ عورتوں کے لیے جن کے شوہر کا انتقال ہوا already ایک تکلیف کی بات ہے ان کے لیے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے اس کے اوپر یہ سماج یہ معاشرہ بہت ساری تکلیفیں دالتے ہیں جو قرآن حدیث منی ہیں لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ عورت کسی سے بات نہیں کر سکتی ہے چار مہینے دس دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتی ہے اس کے جواب میں شیخ ابن عباد نے فتوہ اسلامیہ میں کہا ہے وہ جتنا بات کرنا ہے کر سکتی ہے جس سے چاہے کر سکتی ہے ہاں گلت باتیں نہ کریں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کسی سے مل نہیں سکتی تو انہوں نے جواب دیا وہ مل سکتی ہیں عورتوں سے مل سکتی ہیں محرموں سے مل سکتی ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہاں نہ محرم مردوں سے اسے پہلے بھی نہیں ملنا تھا ابھی بھی نہیں ملنا ہے پھر لوگ بتاتے ہیں کہ چپل کے بغیر وہ گھر میں بھی نہیں چل سکتی تو شیخ نے کہا کہ چپل کے ساتھ یا بغیر چپل کے جیسے چاہے وہ چل سکتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک ہی بار گھسل لے سکتی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور صحیح بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ گھسل لے کوئی تکلیف نہیں ہے تو یہاں پر لوگوں نے اس طرح کی سسٹم بنایا کہ وہ عورت کے لئے اور زندگی تنگ بات نہیں کر سکتی مل نہیں سکتے کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتی چاند کی روشنی میں نہیں جا سکتی وہ باہر کسی کام سے جانا پڑے جا سکتی ہے کالج یونیورسٹی وغیرہ پڑھائی یا کبھی مجبوری سچویشن ہے جو آپ کے لئے بھی جانا تھا جا سکتی ہے ہاں رات گھر میں گزارے اپنی شوہر کے گھر میں تو ہم دیکھتے ہیں یہ ہے عدد کا کنسپٹ ایک اور بات ہے کہ معاشرے کے جو لوگ ہیں اب بات کرنا شروع کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کا انتقال ہوا ان کی بات کر رہا ہوں تو بات کرنا شروع کرتے ہیں اس کے تعلق سے ایک رہنمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کے حدیث ہے کہ جو مر چکے ہیں انہیں گالیاں مت دو کیونکہ وہ تو اپنے انجام تک جا چکے ہیں تو اگر آپ کا کچھ معاملہ بھی تھا تو انہیں گالیاں بھی مت دو یہ چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سنا لوگ کسی کے بارے میں اچھی باتیں بول رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت اب تو واجب ہو گیا لوگوں نے کہا جنت واجب ہو گئی اور جب لوگ کچھ گلت بات کہہ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت اب یہ بھی واجب ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک طرح سے گواہ بنایا ہے زمین پر اور اسی وجہ سے ہم اپنی زمان سے اگر کوئی اچھی چیز جانتے ہیں تو اچھی باتیں بولیں اور وہ اچھی باتیں ہیں جو ایک طرح سے قبول ہو جاتی اس وقت پر اس شخص کے تعلق سے ایک اور چیز جو ایسے وقت پر لوگ کرنے لگتے ہیں وہ یہ ہے کہ الگ الگ طرح کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ کچھ اذکار پڑھتے ہیں کہ بھئی قلولہ وحد اتنی بار پڑھ رہے ہیں سورة الفاتحہ اتنی بار پڑھ رہے ہیں آیت القرصی اتنی بار پڑھ رہے ہیں قرآن کتنے ختم کر رہے ہیں سورة یاسین اتنی بار پڑھ رہے ہیں میرے بھائی وی بہنیں ہم سب اتباع کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم محبت کس سے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم کس کی پیروی کرتے ہیں کیا ان کے راستے سے بہتر کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو بلکل نہیں ہو سکتا تو کوئی بھی ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کر سکتے تھے اور نہیں کیا تو وہ چیز ہم بھی نہ کریں اور اگر انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے تو یہ ساری جو ہے عبادتیں ہیں یہ عبادت کے عمل ہے نا تو ہمیں دلیل ملنی چاہیے اس کی قرآن اور حدیث میں نہیں تو اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے جو ثابت نہیں ہے تو فہوا رد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چیز بالکل ریجیکٹ ہو جائے گی ہماری پوری کوشش بھی جائے گی ملے گا بھی کچھ بھی نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ناراض ہو کر کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی تم دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ تم نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں لائے صحیح بخاری کی حدیث ہے تو ہمیں اس چیز سے درنا چاہیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں جو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کیا یہ کوئی نیا مسئلہ ہے یا آج کل انتقال ہونے لگایا یا وہ زمانے میں بھی انتقال ہوتا تھا کیا وہ لوگوں کو اپنے مرنے والوں کی فکر نہیں تھی کیا ایسا ہے کہ ہمیں ہی فکر ہے اور وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا تو ایسا بلکل نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ جو سارے عامال ہیں جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں اگر آپ کے ہاں چل رہے ہیں تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے یہ لوگ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے تعلق سے دلیل نہیں ملتی قرآن حدیث میں تو آپ صرف تحقیق کریں اور مل جائے تو کریں گے کوئی عمل اور جو نہیں ہو تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایک اور چیز جو لوگوں میں ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے مومبتی جلاتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں کچھ لوگ ایک ہری قسم کی تہنی لاکر گھر میں رکھتے ہیں کچھ لوگ کوئی مخصوص جگہوں کی دھول لاکر مرنے والے کی آنکھوں میں دالتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں ملتی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوا ہے گھر میں تو ہم لوگ کھانا نہیں کھا سکتے ایسا بھی بالکل نہیں تو یہ چند باتیں تھی جو آج کے اس پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے رکھی کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا چیزیں کرنا ثابت نہیں ہیں اور ہم سب کے لئے کافی ہے جو ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے پائے اور جو ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے اسی میں ہمارے لئے بھی بھلا ہے ہمارے مرنے والوں کے لئے بھی بھلا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے آمین و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لئے سپانسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لئے کال کریں نائن فائیو ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ ٹو سکس پر